Hello! Assalamualikum You are watching our YouTube channel Learning with Nia Today we are going to discuss about the Parts of Speech Parts of Speech کے بارے میں ہم نے آج discuss کرنا ہے لیکن جو Parts of Speech ہیں وہ بالکلی جو ہے نا ایک wide اور board topic ہے جس پر ہم ایک ویڈیو میں discuss مکمل نہیں کر سکتے لیکن اس کو مختلف portions اور مختلف sections میں divide کر کے اس کو اچھے طریقے سے سیکھیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے اس کے uses بھی سیکھیں گے تو parts of speech کا simplify یعنی اس کو اگر ہم simplify کریں اگر اس کو define کریں elaborate کریں تو اس کو یہی بول سکتے ہیں کہ آپ اپنی روز مرحہ کی زندگی میں یعنی daily life میں جتنی بھی باتیں کرتے ہیں پھر وہ انگلیش میں ہو یا پھر اردو میں ہو یا پشتو میں ہو سندھی میں ہو سرائے کی پنجابی جتنی بھی دنیا میں language ہیں ان ساری باتوں کا جو آپ اپنی daily life میں یا کبھی بھی آپ اس کا usage کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف آٹھ الفاظ کا مجموعہ ہوتی ہے مطلب کہ آپ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں وہ صرف اور صرف آٹھ الفاظ ہی بولتے ہیں یہ جان کر آپ حیران نہ ہوئے کیونکہ کوئی بھی اگر آپ sentence مجھے بتائیں گے یا آپ خود بھی اگر اس کا خود observe کریں گے کہ یہ تو مطلب ایک نہ ایک parts of speech میں سے ایک ہے تو اس لئے parts of speech کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمارے جتنی بھی speech ہے ہم جتنی بھی باتیں کرتے ہیں ان کے یہ parts ہیں تو آج ہمیں جس topic پر discuss کرنا ہے وہ بالکل parts of speech تو آٹھ ہیں لیکن ہمیں آج صرف ایک topic پر discuss کرنا ہے جس کو انشاءاللہ detail میں بالکل اچھے طریقے سے define اور elaborate کریں گے وہ ہے noun so let's define and write the noun here تو ہم نے noun کی definition یہاں پر write کر دیے لکھ دیے تو noun کو ابھی ہم discuss کرنے جا رہے ہیں کی what is noun because it is a main part of speech یہ ایک ہماری جو روز مرہ کی یعنی ڈیلی لائف کی جتنے بھی speech ہیں باتیں ہیں ان کا ایک جو ہے نا main part ہے اکسر ہم ایک دوسرے کو انہی چیزوں سے پکارتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کیا چیزیں let's know about it تو ہمارے ہاں noun ہے what is a noun this is also main part of speech I have already stated then what is noun noun is used is the name of person or place or thing مطلب کہ یہ ایک ایسا word ہے جو use کیا جاتا ہے کسی بھی person کسی بھی place یا کسی بھی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے is a name یہ ایک ایسا word ہے جس کو ہم is a name use کرتے ہیں کسی بھی person کے لیے کسی بھی place کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے یہ اس کی جو ہے نا بالکل ایک simple definition ہم نے یہاں پر تحریر کر دی ہے ابھی noun کو ابھی basically یہی کہا جا سکتا ہے کہ noun is a name of person place or thing آپ کہیں سے بھی کسی چیز سے بھی گوگل سے یا کسی چیز سے بھی اس کی research کر لیں یہ اتنا چھوٹی سی اس کی definition آتی ہے لیکن ہم نے ان کو تھوڑا detail میں لکھا ہے کیونکہ ہمیں detail میں چیزیں پڑھ نہیں ہیں تو اس لیے کیونکہ ہم نے اس لیے ان کو portions اور sections میں divide کیا ہے let's know kinds of the noun تو جو noun کے kinds ہیں first of all یہاں پر ہمارے ہاں لکھا ہے پھر اوپر noun تو noun کی definition امید ہی کہ آپ کو clear ہو گئی ہوگی first of all noun کی definition کو clear کر لیتے ہیں پھر سے ایک بار recall کر لیتے ہیں کہ noun is a word used as a name of person place or thing یعنی کسی بھی person کا کسی بھی place کسی بھی چیز کے نام کو ہم noun کہتے ہیں grammatically language میں person کا noun مثال دو اور آپ میرا نام ہی لے لیں نئیر عباس یہ کیا ہے یہ noun ہے یہ person کا name ہے اور another place place کسی بھی چیز کو کسی بھی جو ہے نا کسی بھی جگہ کے نام کو ہم یہاں پر noun کہہ سکتے ہیں کسی بھی چیز کسی بھی thing مطلب کسی ان تمام چیزوں کے ان تمام جتنی بھی ہم نے یہاں پر چیزیں تیریل کی ہیں ان کے name کو noun کہتے ہیں in grammatical language تو kinds of noun noun کے جو ایک سام پروناؤن یہ I mean to say proper noun what is proper noun proper noun can be defined name of some particular person or place اس کا مطلب ہے کہ proper noun کا مطلب ہے کہ کسی بھی particular person یا place کے نام کو ہم proper noun کہتے ہیں what is it the name of the particular person or the place کسی بھی particular person یا place کے name کو ہم کیا کہتے ہیں proper noun بولتے ہیں تو ان کے examples لیتے ہیں ہم جیسے کی نیر ہو گیا سلیم اسلم یہ ایک proper noun ہے مطلب ایک particular person کے نام ہے تو ان کو ہم کہیں گے proper noun جیسے کہ میں کسی بھی سنٹنس بنا لوں کہ اسلم is walking سلیم is driving ان تمام یہ تمام جو ابھی فکرے بنا ہیں جملے بنا ہیں ان میں اگر یہ use ہو رہے ہیں تو یہ کیا ہیں یہ ہمارے proper noun is a proper noun use ہو رہے ہیں تو second ہے یہ امید ہے کہ یہ آپ کو clear ہو گیا ہو گیا گیا یعنی بس جاتا ہے کسی بھی چیز کو سنتے ہیں تو اس لئے ایسا concept بنا لیتے ہیں تو اس لئے common کے لئے بن گیا ہوگا proper noun کے لئے ایک چیز ہم نے نیچے لکھی ہوئی ہے کہ جب بھی آپ proper noun لکھیں گے کسی بھی sentence میں اور کہیں پر بھی sentence میں بھی paragraph آف میں ایسے میں تو آپ کو proper noun کا جو first letter ہے وہ capital لکھنا ہے تو مطلب اگر آپ ایسے نہیں لکھ سکتے یہ یہ پر n لکھا ہو ہے تو n ہی لکھنا ہے ایسے نہیں لکھ سکتے کیوں ایسے نہیں لکھ سکتے کی بھی ایسے ایسے پر ناؤن ناؤن تو پر ناؤن پر بھائی ایسے پر ناؤن ہم پر ناؤن پر کو لکھ سکتے ہیں تو میند ہے کہ پر ناؤن کو کسی بھی پلیس کی پارٹیکلر نام یہاں پر پر ناؤن جیسے کہ شکر پڑیاں اسلام آباد میں ایک جگہ شاید ایم ایم پر ناؤن ناؤن کہتے ہیں اس کے احساس مینا پاکستان یہ یہ پارٹیکلر پلیس ہیں اور قائد کی مزار ہے کراچی میں یہ پارٹیکلر پلیس ہیں ان کے لیے جو یہ پر ناؤن ان کی شروعات بھی ہم کپٹل لیٹر سا ہی کریں گے تو دا سیکن کائن کائن ناؤن is کومن ناؤن یہ بہت ہی ایزی ہے کہ کسی بھی درجے یا کسی بھی چیز میں وہ کائن اور کلاس کا نام کسی اور کو دے دیں مطلب is a name given in common to every person or thing کسی بھی چیز یا کسی بھی person کو وہ same kind کا noun دے دیں مثال دور king یہ king same class ہے اور میں ایسے بھی لگ سکتا دینا ہے ان کو تھوڑا تھوڑا ڈیٹیل تو ہے کیونکہ یہ ان کی definitions ہیں تو یہ ان کی details ہیں تو ان میں ان کو بھی انشال آچھے طریقے سے ڈسکس کریں گے تو common noun first of all collective noun میں classify ہوتا ہے اور دوسرا here state noun ہے تو what is collective noun تو collective noun کو ہم اسے define کر سکتے ہیں the collection of persons are things اس کا مطلب ہے کہ persons یا things کا ایسا مجموعہ taken جو ایک ساتھ لیا جائے and is broken out is one hole اس کو اچھی طریقے سمجھیں اس کا مطلب ہے کہ collection ہو ایک ایسا مجموعہ ہو persons یا things کا جس کو ہم ایک ساتھ لیں اور اس کو is a one hole مطلب اس کو ایک ہی ورڈ میں اس پورے مجموعہ کو اس پورے کمبائنیشن کو شو کریں is a one hole مطلب کو ایک ایسا ورڈ ہو کوئی ایسا نیم ہو جو مختلف مجموعہ کو مختلف کمبائنیشن کو شو کریں is a one hole مطلب ایک ورڈ سے شو رہا ہوں کہ یہ ایک چیز ہے اب پوری ایک چیز میں پورے ساری چیزوں کو پورے سارے ناؤنز کو ایسے کہہ سکتے ہیں ملا رہے اپنے ایک ورڈ میں تو اس ناؤن کو کہیں گے collective noun تو ان کے ایگزمپلز ہمارے ہاں ہیں an army مطلب آرمی میں کیا ہوتا ہے کہ آرمی میں سارے جو ہمارے soldiers ہوتے ہیں وہ سارے الگ الگ ہوتے ہیں ان کا الگ الگ نئے میں لیکن وہ سارے ان کی collection کر کے ان کے سارے system کو collect کر کے ان کی سارے collection بنا کر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک آرمی ہے مطلب یہ ایک collective نام ہے persons کی collection ہوتی ہے تو اس لیے اس کو کہیں گے collective noun اور ہمارے ہمارے دوسرا تھا ہے crowd crowd آپ نے سنا ہوگا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک بڑا سر لوگوں کا مجموع ہے لوگوں کا مجموع ہے تو یہ کیا ہوتا یہ بھی collective noun ہے کیوں collective noun ہے کیونکہ یہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کی combination ہوتی ہے ان کا مجموع ہوگا لیکن ہم ان کو is a one word ایک word میں ان کو اگر ہم define کرنا چاہیں تو crowd کہتے ہیں اور crowd is also one of the collective nouns تو collective noun کی آپ کہیں یہ clear ہوگی ہوگی کہ collection of persons یا things کی ان کو ایک ہی ان کو ساتھ ہی لیا جائے جیسے آرمی کو ان نے ساتھ لیا مطلب پورے آرمی جو ہے پورے جتنے بھی soldiers ہیں پورا سسٹم میں ان کو پورے ایک word میں آرمی بتا دیا تو یہ collective noun ہے ہمارے ہاں دوسرا جو common noun کا time ہے دوسرا جو class اور group ہے kind کہہ سکتے ہیں تو یہ abstract noun ہے abstract noun is the name of the quality our action our state مطلب کسی بھی quality کسی بھی خاصیت یا کسی بھی action کسی بھی عمل کسی بھی state کسی بھی حالت کے name کو ہم abstract noun کہتے ہیں اور یہ common noun کا time ہے یہ یاد رہنا چاہیے quality کا کیسے کہہ سکتے ہیں wisdom میں honest کیے جتنی بھی یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں یہ ساری ہمیں quality میں آ جاتی ہیں مطلب یہ ساری abstract noun ہے یہ ساری quality ہے اور دوسرا ہمارے 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 دیکھیں action action سے مراد یہ ہے کہ verb کوئی بھی verb ہو سکتا ہے تو وہاں سے اگر آپ کوئی بھی name بنائیں گے تو وہ action ہوگا جیسے example ساتھ گرن ہے movement judgment یہ سارے action کا لائے میں کسی بھی یہ move مطلب حکر کرنا ہے اس کا ایک عمل noun بنا دیا تو اس کو کہیں گے یہ action name مطلب یہ abstract noun ہے abstract noun ہے اور یہ quality quality کے name کو بھی wisdom کیا ہے wisdom کا مطلب ہے اقلبندی honest کا مطلب ہے امانگاری یہ بھی abstract noun ہے کیونکہ quality کے join name ہے quality کے action یا state کے names کو abstract noun بولتے ہیں اور ہمارے تھرڈ نمر پر آ جاتا ہے state state کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی حالت جس کو ہم بولتے ہیں childhood boyhood یہ ہماری حالت ہیں یہ مطلب یہ ہماری حالتیں ہیں جس کو ہم کہیں گے یہ state یہ بھی abstract noun میں آ جاتا ہے کیونکہ کسی بھی quality یا کسی بھی action یا کسی بھی state کے name کو ہم abstract noun بولتے ہیں تو یہ جو wisdom ہوتا ہے honesty ہوتا ہے اور دوسرے مختلف نیم ہوتے ہیں ہمارے ہاں اور جیسے کی harm legs تو ہمارے ہاں جیسے ہوتے ہیں quality wisdom اور honesty تو یہ سارے ہمارے abstract noun ہو جاتے ہیں thanks for watching our video اگر کسی بھی قسم کا question ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں thank you موسیقی